السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو جی عائشہ بات کر رہی ہوں رجائنہ سے کیسے ہیں آپ؟ الحمدلہ بھی کال ملی اور آپ سے ونوان بھی بات ہوئی انشاءاللہ یہ مہینہ بڑا اچھا گزرے گا آپ کی انوارات ملتے ہیں اور میں انسان بنی رہتا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے ابو جی آج کا سوال میرا یہ ہے کہ ہم جو ہجرت کرتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہجرت کرتے ہیں جو دین کے لئے ہجرت کرتے ہیں جیسے آپ ہیں اور آپ جیسے اور لوگ ہیں لیکن ایک ہوتے ہیں جو بغیر کوئی ان کے دنیا بھی فقاصد ہوتے ہیں اور وہ ہجرت کر لیتے ہیں لیکن جب یہاں پہنچ کے پھر وہ اللہ والوں کے ساتھ ان کو صحبت نصیب ہوتی ہے اور ان کو اللہ مل جاتے ہیں ان کی زندگیاں بالکل بدل جاتی ہیں جو اپنے ملک میں رہ کے دین پر نہیں جلتے ہیں حالانکہ نماز پڑھے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کر لیکن یہاں پڑھا کیونکہ زندگیاں بالکل بدل جاتی ہیں تو پھر کیا مطلب پھر یہ ہجرت ان کے لئے مبارک اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ ان کو اللہ مل جاتا ہے تو کیا جو ہے وہ وہ بھی کیا پھر اس ہجرت جو ان کی ہوتی ہے تو کیا وہ اس کے عجر و ثواب کے حصہ دار بنتے ہیں یا نہیں خیزاکم اللہ بہت شکریہ پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کے نیرے سے کال کر رہی ہیں آئیشہ بیٹی اللہ تعالی آپ کو خوب برکتی عطا فرمائے سوال آپ کا بڑا خوبصورت ہے ہجرت کے حوالے سے اصل میں ہجرت دو طرح کیے ہیں ہجرت ظاہری ہے ایک ہجرت باطنی ہے یا یوں کہہ ایک ہجرت مادی ہے ایک ہجرت مانوی ہے تو یا یوں کہہ کہ ایک ہجرت جسمانی ہے ایک ہجرت روحانی ہے تو جو لوگ جو ہے اپنے ملکوں سے ہجرت کرتے ہیں اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے تو وہ تو ظاہر ہے کہ ہجرت جب ظاہری اور باطنی سارے انوارات ان کو نصیب ہوتے ہیں اور اپنے دین کو بچانے کے لیے یا دین کو مزید پھیلانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں تو ان کو ہجرت ظاہری اور ہجرت باطنی دونوں کا عجر ملتا ہے لیکن جو لوگ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ ہجرت کر رہے ہیں اپنے قسم معاش کے لیے جیسے امریکہ کنیڈا یورپ میں لوگ جب اپنے ملکوں غریب ملکوں سے ہجر کر کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہ ہجرت جب ہجرت وہ بھی اس کی بھی اجازت ہے وہ منع نہیں ہے کہ قرآن کریم صورت مزمین میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وآخرون یزربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین کے اندر پھیل جاتے ہیں یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرتے ہیں جاتے ہیں یبتغون من فضل اللہ ان کو اللہ کا فضل مطلوب ہوتا ہے مطلب قصب معاش کے لئے نکلتے ہیں تو اللہ نے اس کو منع نہیں کیا آپ قصب معاش کے لئے امریکہ آسکتے ہیں کنیڈا جا سکتے ہیں یورپ میں جا سکتے ہیں اس پر کوئی مضاقہ نہیں لیکن وہاں آنے کے بعد جیسے آپ بتا رہی اب وہاں کسی اللہ واری کے صحبت مل گئی اب وہ اللہ واری زندگی اختیار کر لی اور گناہ چھوڑ کے نیکی اور تقوی میں چلے گئے جبکہ اپنے ملکوں میں یہ حالت نہیں تھی یہاں پر وہ نیک متقی ہو گئے ان کو عجر ملے گا گئی نہیں ان کی اب یہ حجرت باطنی اور حجرت روحانی ان کو نصیب ہو گئی حجرت ظاہری تو ان کے اس میں نہیں لکھی جائے گی کہ وہ اول واحلہ میں نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور اول واحلہ میں نیت تو قصب معاش کی تھی لیکن یہاں آنے کے بعد انہوں نے گناہوں کی جنگی چھوڑ کر نیکیوں کو اختیار کر لیا اور اللہ کو پا لیا تو یہ حجرت روحانی اس کو کہتے ہیں کیوں کہ گناہوں سے بچ جانے والے کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محاجر رکھا ہے المحاجر فرمایا کہ محاجر وہ ہے حقیقت میں کہ جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ملکہ گناہوں کو چھوڑ دے تو گناہوں کو چھوڑنا یہ خود ایک حجرت ہے یہ حجرت روحانی یا حجرت مانوی یا حجرت باطنی کہلاتی ہے ایسے لوگوں کو حجرت باطنی کا بالکل عجر و ثواب ملتا ہے اور حجرت روحانی ان کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ بھی اس حجرت کے راستے میں چل پڑے ہیں اپنے خدا کو پا رہے ہیں لہذا بالکل وہ بھی حجرت سے خالی نہیں ہے کیونکہ سب سے اصل جو ہے حقیقت میں حجرت تو یہی ہے اس لئے نبی نے حقیقی حجرت اسی کو قرار دیا کیونکہ اگر ایک آدمی اپنے وطن سے تو اس لئے چلا کے دین بچانے یا دین پھیلانے کو جا رہا ہوں لیکن وہاں جانے کے بعد خدا خاص تھا وہ جو دنیا داری کے اندر پڑ گیا دنیا بنانے بیٹھ گیا اور اس نے وہ مقصد کو پورا نہ کیا تو اس کو بھی حجرت ظاہری کا حجرت نہیں ملے گا اس لئے نبی نے کہا اصل میں حقیقت محاجر ہوا ہے کہ جو ان گناہوں کو چھوڑ دے کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے یہ حقیقی محاجر ہے ایسے آدمی جس نے گناہوں کو چھوڑ کے نیکی اختیار کر لی دیار غیر میں آکے تو یہ حقیقی حجرت کو پا گیا اور اس کے لئے بہت فضیرت اور سادن کی بات ہے بہت شکریہ